مختصر سی بات ہے کہ اس ملک میں دو پاکستان موجود ہیں ایک جاگردار سرمایہ دارے سیول بیروکریسی میں ڈی ایم جی گروپ ہے پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کو رکھنے اور ان کی تحفظ کے لئے مذہب کی طرف سے مراتیافتہ مولوی یہ وراثت میں تمام چیزیں دیشگردی میں انہوں نے امید دیئے قوموں میں محرومی بھی پیدا کیے میسنگ پرسن بھی انہوں نے دیئے ہر ذہین پولیٹیکل ورکر کو غدار ملدشمن قرار دینے کا پروپیگنڈے بھی انہوں نے کیا ایک کرفٹ مافیا اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں زمانے بدنام جو دنیا کے لئے کام کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے لئے نہیں اس کے مقابلے میں اٹھانوے فیصد اور عام کام کرنے والے محنتکار طبقات جو اپنی صلاحیتوں پر کام کر رہے ہیں میں اکیلے انتہا والی بات نہیں کروں گے کہ مزدور اور کسانے پاکستانی کے میڈل کلاس کے بیس ہی پرتے وہ بھی اس بہران سے گزر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لئے فرسٹ اپ آل ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے سب نے مل کر ایک پوائنٹ پر متفق ہونا ہے کہ یہاں حکمرانی قانون کی ہوگی قانون کی حکمرانی کے لئے ہم سب نے تابع ہونا ہے اسی مرحلے سے گزرنا ہے یہاں پہ نساب بھی ایک ہوگا یہاں پہ پبلس سورس کمیشن میں جانے یا سرویسز بانڈنے سے کہ مقابلے میں وہی نساب اور وہی سکول کا میار بھی ایک ہوگا اسی طرح یہاں پہ جب تک آپ کو ذریعی صلاحات نہیں کریں گے یہاں پہ جو تخفے میں بڑے فوجی جرنیلوں کو زمین دیئے یہاں لاکھوں اکڑ بڑے بڑے جاگرداروں کے پاس ہے جو بیکارہ پڑی ہوئی ہیں آپ اس زمین کو محنت کرنے والے لوگوں میں تقسیم نہیں کریں گے اور پیداوار بڑھانے میں ہر کسی کا حیثہ اور رول نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ جنگ رہے گی لیکن یہ جنگ فائنل سٹیج پہ ہے فائنل سٹیج پہ اس لے کہ آپ کو قومی سلامتی اور سیکوریٹی سٹیج کے نام پہ مزید لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہاں پہ سیکوریٹی کا کوئی مسئلہ نہیں آپ اسلام خطرے میں یہ بات بھی مزید نہیں چل سکی یہاں تبلیغی جماعتیں گھوم رہی ہیں یہاں ازان ہو رہی ہیں یہاں مدرسے اوپن ہیں یہاں مسجد اوپن ہیں یہاں اقلیتوں کیا اپنی بھی عبادتگاہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں یہ تو یہاں لوڑ کر کھانے والے طبقے انہیں حکمران طبقے کی شکل میں اپنے احساسوں کو بچانے کیلئے لوگوں کو ایک ڈراؤنے انداز میں رکھتے ہیں یہاں جبر اور لاتھی گولی کی سرکار والا جو آئیڈیا ہے نا یہ ہمیشہ کے لئے نہیں چل سکتا اس کے کھلی بات یہ نا وزٹ کیجئے اوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ